ہلو دوستو ویلکم تو سوفٹر انجنرنگ چینل کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا سوفٹر انجنرنگ چینل میں ہم نے ایک ڈیٹا سٹرکچر کی سیریز جو سٹارٹ کی تھی ہم اس کے ڈیٹا سٹرکچر کی سیریز میں ہم سٹرنگ ڈیٹا سٹرکچر تک پہنچ چکے تھے اور ہم اس کے کچھ آپریشنز کو دیکھ رہے تھے لاس ویڈیو میں ہم نے انزرشن آپریشن کا کوٹ دیکھا تھا کہ کسی سٹرنگ کے اندر ڈیٹا کو انزرٹ کرنے کا آپریشن کیسے کام کرتا ہے اور ہم نے وہ کوٹ کے تھوڈ ڈیٹا کو انزرٹ کر کے اور واپس پھر اس کو سکرین پر شو کر کے دیکھا تھا اور وہ جو کوٹ تھا وہ آپ کو سکرین پر سامنے نظر آرہا ہوگا یہی کوٹ تھا جو کہ ہم نے یوز کیا تھا اس کام کے لیے ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو چار سے پانچ منٹ کی ویڈیو ہے شاید آپ اس کو جا کے دیکھ لیں اس میں میں نے اس کوٹ کو ڈیٹیل میں سمجھایا وہا ہے تھوڑا سا ریویو میں آپ کو یہاں بھی دیکھتا ہوں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا دیکھنے والے اس لیکچر کو میں اوپن کر کے اس کو لنک کر کے آج کے لیکچر کی طرف جاؤں گا کیونکہ آج کا جو لیکچر ہے وہ بیسیکلی اس لیکچر کے ساتھ لنک کرتا ہے تو دیکھیں جو کل تو میں نے آپ کو جو لاس لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس کے اندر پچھلے پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں کس طریقے سے آپ کا سٹرنگ ڈیٹا جو ہے انزرٹ ہو رہا ہے آپ کی ایک ڈیٹا ٹائپ کے اندر اور انزرشن اپوشن پرفارم کر کے دکھایا تھا لیکن آج میں اسی کوٹ کو آپ کے سامنے کھول کے اس کے کچھ فلا آپ کے سامنے بتانے والوں اس کی کچھ خامیاں آپ کو بتانے والوں اچھا پہلی بات یہ کہ یہ fixed length تھا means یہ کہ میں نے اس کے اندر character data type کے آگے name نام کا variable بنایا جس کا size میں نے 100 رکھ دیا تھا یعنی کہ 100 رکھ دیا تھا اب اگر میرا نام جو ہے وہ 6 character use کرتا ہے let's say H-A-M-M-A-D 6 characters اگر وہ use کرتا ہے تو میں نے 6 characters تو use کر لیے باقی کے 94 character جو reserved ہیں وہ reserved ہی رہیں گے اور کبھی use بھی نہیں ہوں گے اور waste ہو جائیں گے جو کہ ایک bad approach تھی یہ ایک اس کا issue تھا اور دوسری اس کے اندر problem کیا تھی وہ میں آپ کو اس code کو run کر کے دکھاتا ہوں میں اس کو run کرتا ہوں اور یہ آگے دیکھیں کہ میں نے اگر نام لکھا H-A-M-M-A-D تو اس نے 6 characters کو استعمال کر کے نام store کر لیا اور جب میں نے screen پہ show کیا تو یہ show ہو گیا اب میں دوبارہ سے اپنا پورا نام یہاں پہ لکھتا ہوں let's say H-A-M-M-A-D M-A-Q-B-O-L تو اس نے یہ بھی save کر لیا اور screen پہ show کر دیا اب مسئلہ کیا تھا یہاں پہ مسئلہ اب آپ کے سامنے آئے گا جب میں دوبارہ یہ نام لکھوں گا H-A-M-M-A-D اور میں نے اس کے بعد space دے کے M-A-Q-B-O-L کر دیا اب جب میں enterprise کروں گا تو دیکھیں اس نے حماد تو screen کے اوپر show کر دیا save کرنے کے بعد جو اس سے آگے space کے بعد جتنا بھی string تھا اس کو اس نے consider نہیں کیا اس کو اس نے جو ہے cut کر دیا ختم کر دیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا issue تھا آل دو کہ اس issue کو یہاں پہ fix کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ directly اس کو use کریں گے جس طریقے سے میں نے یہاں پہ کیا جس declare کر کے user's input لے کر screen پہ show کر دیا تو اس قسم کے issue اس میں آیا کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہ old style of string ہے یہ c style of string ہے یعنی کہ جو c language تھی آپ کی اس کے اندر جو string بنائے جاتے تھے وہ اس طریقے سے بنائے جاتے تھے اور یہ اپنا کوئی وجود نہیں رکھتے تھے بلکہ یہ character data type کی array کا use کرتے ہوئے کام کرتے تھے تو اس وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ problems آتی تھے جن کو manually اپنا code لکھ کر fix کرنا پڑتا تھا یا پھر کوئی alternatives ways جون کے اس کو fix کرنا پڑتا تھا یعنی کہ ان ادر ویڈز آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جھگاڑ کرنے پڑتے تھے میں نے آپ کو fix length string کے بارے میں جب ہم string data structure کو study کر رہے تھے اس وقت بتایا بھی تھا اس کی میں نے example بھی آپ کو یہ دکھا دی ٹھیک ہے اب آج ہم کیا کرتے ہیں اب آپ یہاں پر اگر آپ آگے دیکھیں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے وہی code ہے اسی کو میں نے just variable length string کے اوپر move کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے string data type use کی ہے character data type کی جگہ اور اس کے بعد میں نے وہی name نام کا variable بنایا لیکن اس کے آگے میں نے کوئی chambers reserved نہیں کی ہے memory میں space reserved نہیں کی جیسے کہ پہلے والے code میں میں نے hundred characters کی جگہ کو reserve کر لیا تھا اس کے بعد میں نے screen پہ show کر آیا enter your name اور اس کے بعد string میں data لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں get line کا function use کرتے ہیں get line کا method use کرتے ہیں اس میں پہلا parameter ہم see in کا دیتے ہیں جو کہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم input دینے جا رہے ہیں اور دوسرا parameter کے اندر ہم وہ variable دیتے ہیں جس میں ہم نے input save کروانی ہے میں نے یہ دیا وہ جو input user دے گا وہ name نام کے variable میں آکے save ہوگی اور دوسری کے بعد یہ والی جو line جو میں نے highlight کی ہے اس کے طرح کیا ہوگا کہ screen پہ لکھاوا آ جائے گا your name is on name نام کے variable میں جو بھی پڑھا ہوگا screen پہ show ہو جائے گا اب یہ memory میں جگہ کتنی لے گا یہ memory میں جگہ اتنی ہی لے گا جتنا بڑا ہمارا نام ہوگا let's say اگر میرا نام six characters کے اوپر آتا ہے ham, mad تو یہ six characters ہی استعمال کرنے والا ہے یہ باقی آگے پہلے والے code کی طرح آگے کے باقی 94 characters reserve کر کے نہیں رکھے گا کیونکہ ہم نے اس کو بتایا ہے نہیں اور یہی تو variable length کی خوبی ہوتی ہے یہ ہم نے string data structure کی memory representation پڑھتے ہوئے دیکھا بھی تھا تو یہ اس کو استعمال کر رہا ہے اور یہ method آپ کا c++ کے اندر آیا تھا تو c++ programming language کیونکہ c سے تھوڑا چی advance تھی تو اس میں یہی advancements تھیں کہ وہ جو پہلے کام جو کچھ حد تک جگاڑ پہ جل رہے تھے ان کو ایک proper way provide کر دیا گیا تھا اور object oriented programming approaches کو بھی c++ میں add up کر دیا گیا تھا اب ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو string data type ہے اس کو اگر آپ نے use کرنا ہو تو آپ کو اوپر string نام کی ایک file include کرنی پڑتی ہے جیسے میں نے یہاں پر کی ہوئی ہے اس جس کا خیال رکھئے گا اب میں اس code کو run کر کے آپ کے سامنے دکھاتا ہوں اور ہم چیک کرتے ہیں کہ جو اس پہلے والے code میں problem آ رہے تھے کیا وہ اس میں بھی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں نے اپنا simple نام دیا جو کہ six characters کے اوپر ہے تو یہ دیکھیں اس نے screen پر show کر دیا یہ کام تو وہ بھی کر رہا تھا مسئلہ جہاں اس کے اندر آ رہا تھا وہ چیزے ہم یہاں پر آگ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ issue solve ہوا یا نہیں وہاں پر issue یہ تھا کہ ہم space کے بعد کا آگے کا جو string تھا وہ consider نہیں کر رہا تھا تو میں نے یہاں پر حماد space مقبول لکھا ہے اور جب میں نے انٹر کیا تو دیکھیں اس نے اس کو بھی consider کر لیا تو وہ جو problem وہاں پر آ رہے تھے وہاں simply تھوڑی سی changing کرنے سے variable length string کے اوپر focus ہونے سے وہ problem ٹھیک ہو گیا تو I hope so کہ variable length string آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ہم نے fixed length string کو پڑھا تھا اس کی example دیکھ لی variable length کی بھی ہم نے example دیکھ لی ہے تو I hope so کہ اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا اور آپ کو چیزیں easily سمجھ آ گئی ہوں گی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو میرا twitter account کا link اسی ویڈیو کی description میں موجود ہے آپ مجھے وہاں پر follow کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے facebook group کا بھی link جو ہے وہ اس ویڈیو کی description میں موجود ہے تو اگر آپ کو چاہیں تو وہاں اس کو join کر کے جو آپ جیسے باقی student ہیں ان کے ساتھ آپ discussions بھی کر سکتے ہیں اور چیزوں کو زیادہ بہتر دیکھئے سے understand کر سکتے ہیں اور ہم اپنا helping material بھی سارا کا سارا وہیں پہ ہی share کرتے ہیں اگر کوئی share کرنے کے لیے کوئی files وغیرہ ہوں تو تو اس لیے آپ اس گروپ کو لازمی join کر لیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کر کے please channel کو subscribe کر دیں یہی وہ motivation ہے جو آپ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے اور motivate رکھتی ہے نیو سے نیو ویڈیوز بنانے کے لیے تو دوبارہ ملتے ہیں نیکس نیکچر میں ٹب تک کے لیے اللہ حافظ